بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناصرین بالوں کی دگنی گروت کے لئے آپ کو بہترین تیل بتانے جا رہی ہوں قدرتی طریقے سے آپ اپنے بالوں کی گروت میں اضافہ کریں بالوں کو خوبصورت لمبا اور گھنا موٹا مضبوط بنائیں انشاءاللہ آپ کے بال بہت اچھے ہو جائیں گے سردیوں کے لئے بہت خاص ہے یہ گرمیوں کے لئے بھی یہ بہت خاص ہے ہر موسم کے لئے یہ بہت موضوع ہے اگر آپ کے بالوں کی حالت رف اور ڈل ہو چکی ہے یا بال بہت خردرے ہو چکے ہیں اگر آپ کے بال گرتے ہیں تو آپ یہ ٹوٹکا لازمی استعمال کریں قدرتی طریقہ ہے یہ بالکل قدرتی ریمیڈی ہے آپ کو قدرتی ریزرٹس ملیں گے آپ کے بال خوبصورت گھنے اور لمبے ہو جائیں گے اکثر لڑکیاں سکول جانے والی بچیاں کالج جانے والی بچیاں پریشان ہوتی ہیں کہ وہ اپنے بالوں کو کیسے لمبا کریں کیسے گھنا بنائیں تو یہ ان کے لئے بہت ہی خاص ہے ان تمام لڑکیوں کے ساتھ یہ لازمی شیئر کرنا جو لمبے بال چاہتی ہیں اور گھنے اور موٹے بال چاہتی ہیں بال شخصیت کو بہت ہی خوبصورت بناتے ہیں جیسے ہی آپ سکن کے لئے پریشان رہتے ہیں بالوں کی گروت کے لئے بھی آپ کو مختلف ریمیڈیز مختلف آئل وغیرہ استعمال کرنے چاہیے جن سے آپ کے بال لمبے ہو سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ بالوں کی گروت نہیں ہوگی ناظرین آپ نے اس کو میرے بتاہ ہوئے طریقے کے مطابق تیار کرنا ہے آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو آپ نے کیسے تیار کرنا ہے اور کیسے استعمال کرنا ہے ناظرین اس ریمیڈی کو اس ٹوٹکے کو اس آئل کو تیار کرنے کے لئے آپ کو دو چیزیں لینی ہیں ایک ایلوویرہ جل اور دوسرا آپ نے کوکونٹ آئل لینا ہے کوکونٹ آئل آپ نے پنسار کی دکان سے لینا ہے یعنی آپ نے دیسی لینا ہے پیکنگ والا کوکونٹ آئل نہیں لینا آپ نے ایک پیالے میں دو چمچ کوکونٹ آئل نکال لینا ہے جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے ایک پیالے میں آپ نے دو چمچ کوکونٹ آئل نکالنا ہے اور اس میں ایک چمچ آپ نے ایلوویرہ جل کو مکس کر لینا ہے ایلوویرہ جل بھی آپ نے پیکنگ کی صورت میں جو ملتا ہے وہی یوز کرنا ہے دو چمچ کوکونٹ آئل میں ایک چمچ ایلوویرہ جل آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے ایسے ہی آپ نے مکسٹر تیار کر لینا ہے پھر اس مکسٹر کو آپ اپنے بالوں پر لگائیں گے بالوں کی جڑوں میں لگائیں گے اور نہانے سے ایک گھنٹہ پہلے آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد کوئی سا بھی شیمپو استعمال کر سکتے ہیں ہفتے میں دو سے تین دن اس کا لازمی استعمال کریں بچیوں کے لیے بھی یہ بہت خاص ہے اکثر مایا پریشان ہوتی ہے کہ بچوں کے بالوں کی گروت نہیں ہو رہی یہ سردیوں گرمیوں دونوں موسموں کے لیے بالوں کی گروت کے لیے بہت خاص ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ